بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے پرچیز کرنی ہے یہاں سے تو کیوں نہ ہی ہاتھ و ہاتھی پرچیز کر لی جائیں جب میں یہاں پر آئی تو مہنگائی تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ دن بن دن بڑھتی چلی جاری ہے اور یہ جو بلوگ ہے یہ دو ہفتے پہلے کا بلوگ ہے یہ ابھی کا بلوگ نہیں ہے اور اتنی بڑی بڑی میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں بڑے بڑی یوٹیوبرز کی جن کا کہنا یہ تھا کہ جی بہت سستے دام میں 250 کا ایمپیولز ہے سیرم ہے اور شیمر کٹ جو ہے وہ 250 سے سٹارٹنڈ ہے اور میں نے نمبرز تک لیے تو جی جب میں یہاں پہ آئی تو سب نے یہی بولا کہ جی بہنگائی ہو چکی ہے اور یوٹیوبرز جو آتا ہے ویڈیوز بنانے میں ہم سے جو ہے انسسٹ کرتا ہے کہ جی آپ جتنے کم دام بتائیں گے آپ کی بھی آپ کا بھی فائدہ ہوگا ہمارا بھی کیونکہ مجھے کافی ساتھی چیزیں پرچیس کرنی تھی تو میں نے سوچا کہ یوٹیوب سے ہی سرچ کیا جائے کہ جی کہاں پہ اچھی اور نارمل ریٹ پہ قیمتوں میں چیزیں ملتی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں تھا اور ویوز بنانے کے لیے جو ہے اتنے بڑے بڑے یوٹیوبرز جو ہیں بلکل غلط ہیں اگر وہ شاپ کی پر غلط بھی آ نہیں کر رہے تو وہ بہت غلط بات ہے اگر یوٹیوبر جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا جو ہے ہماری ویڈیو گروت کر جائے آپ ایسے پرائز وغیرہ بتائیے تو میں نے خود دیکھ لیا یہاں پر آ کر ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور ایک ہی ایک جو کیٹ ہے وہ تھاؤزن یا ایٹ تھاؤزن روپیز کی بتائی ہے تو وہ مجھے ایٹ پپٹی کی دی ہے وہ ابھی میں آگے آگے جا کے آپ کو بتاؤں گی اور یہ جو گھولڈ کا پرائمر رکھا ہوا ہے نا یہ والا یہ بھی میں دکھاؤں گی اور کہیں پر یہ جو پرائمر ہے یہ تھری ہنڈریٹ کا تھا کہیں پر تھری ہنڈریٹ کا بتایا جا رہا تھا اور کہیں پر یہ پرائمر نائن ہنڈریٹ کا بتایا جا رہا تھا گولڈ پرائمر اور چیزیں دیکھنے کی آپ کو پہچان ہونی چاہیے ایک سپائی ڈیٹ جس کی ہو جاتی ہے اگر آپ کو چیزیں لینا آتی ہوں تو آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے اور میں یہ آپ کو سیجیشن دوں گی کہ یہاں سے آپ لوگ کبھی بھی جو ہے فاؤنڈیشن تو پرچیز نہ کریں اور بہت بڑی بڑی اچھی سی دکانے تھی کہیں آئیل کی تھی مطلب پوری پوری آپ لے لیں ڈسکاؤن مجھے ملا ہے اگر ٹو ہنڈریٹ روپیس کا ایک روشن ہے تو تھرٹی روپیس کا ڈسکاؤن مجھے ملا ہے اس سے زیادہ مجھے یہاں کوئی ڈسکاؤن نہیں ملا اور عبداللہ مارکیٹ ہوتی ہے یہاں پر وہاں پر آپ کو ہول سیل کے دام پر چیزیں مل جاتی ہیں اور اگر آپ کو چیزوں کی پہچان ہو تو وہ زیادہ اچھا ہے رہی تو آپ کو لوکل چیزیں بھی تھبا دی جائیں گی اور سب اپنے ویڈیو میں جھوٹ بولتے ہیں کہ جی اتنے کی چیز اتنے کی اتنی سستی چیزیں سیرم یا ایمپیول سو ٹو فٹی کے تو کہیں ملیں گے ہی نہیں جو ہوں گے تو بہت ہی چھوٹے موٹے ہوں گے اور ادر وائس کمپنیز ہو سکتی ہیں ان کی لیکن جو ایمپیول وغیرہ ہوتے ہیں سیرم ہوتے ہیں وہ ٹو فٹی آور ٹو ہنڈریٹ کے نہیں ملتے اور یہ ایک اوپر شاپ تھی اس میں تقریب آپ کو یہاں پر آجائیں اور ساری چیزیں آپ یہاں سے حاصل کر لیں ہر طرح کی چیزیں یہاں پر ہوتی ہیں اور ایکسپائیو ڈیٹ دیکھ لیں اور چیزیں لینے کی پہچان آپ کو یہاں پر ہونی چاہیے ہوت بیکس وغیرہ تھا یہاں پر ڈائیز تھے یا ڈائیز وغیرہ جو ہوتے وہ تھے یہاں پر کٹ ڈاؤن پارٹر وغیرہ تھا اور یہاں پر کسٹرمر کو بڑی ہی اچھی طرح سے ڈیل کیا جارہا تھا ایک اور نوما کمرہ تھا اوپر اب مجھے انشاءاللہ نیکس ٹائم چیزیں لینے ہوں گے تو میں نیکی شاپ پر آؤں گی اور میں اوپر آئی اوپر یہ ساری چیزیں تھی یہ دیکھیں کتنا بڑا ہول نوما انہوں نے بنایا ہے وہاں بیٹھنے کے لیے چیرز بھی رکھی نہیں تھی وینٹیز تھیں بیکس تھے پاؤس تھے سب کچھ یہاں پر ایویلیبل تھا آسانی کے ساتھ نیل پولیش وغیرہ بھی تھی پیلوپ بھی تھی ویسے بھی تھی تو میں نے یہاں سے زیادہ سامان کیوں لے نہیں ہوں یہ انشاءاللہ آپ کو اپنے آگے آنے والی بلوگ میں بتاؤں گی دیکھیں یہ والی جو کٹ ہے یہ بتایا جاتا ہے فور فپٹے کے کٹ نہیں ہے یہ تھاوزرڈ روپیز کی کٹ مجھے بتائی تھی جو مجھے ایٹ فپٹی کی دی ہے اور یہ مجھے ملا ہے فور ہنڈرڈ روپیز کا اور اس کی پرائس سکس ہنڈرڈ روپیز بتائی گئی تھی اور یہ ہے وہ گول کا جو ہے پرائمر ہے جو آج کل بہت زیادہ چھائے واہ ہے اور یہ مجھے ملا تھا نائن ہنڈرڈ روپیز کا یہ فور ہنڈرڈ کا بھی تھا سکس ہنڈرڈ کا بھی تھا جب میں نے اس کو چیک کیا تو اس کا ایکسپائری ڈیٹ بھی تھی اور یہ اس کی مطلب اچھی کنڈیشن نہیں تھی بلکل پانی جیسا ہوا با تھا میں نے سوچا چلے یہ جو چیزیں میں خرید رہی ہوں اپنے آگے آنے والے بلوگ میں میں بتاؤں گی کہ جی میں نے کیوں چیزیں لیں ہیں اور آپ روی دیکھ کے کہہ رہا ہوں گے تنی ساری میں نے چیزیں پرچیس کی ہیں تو پلیز جو نئے آنے والے ہیں وہ میرے چینل کو سبکرائب کیجئے گا ویڈیو پسان آئے سے لائک کیجئے گا فیمری فرینڈ میں بھی شیئر کیجئے گا اور دعا بھی آت کیجئے گا اور یہ بیک کی بہت اچھی شاپ تھی میں نے سوچا یہ بھی شیئر کر دوں اور یہاں پر بھی بیکس وغیرہ کی صرف سٹارٹنگ ہی ایٹین ہنڈریڈ سے تھی بلکل ایک نورمل سا جو بیک ہوتا ہے میں نے سوچا چینل آپ لوگ ساتھ شیئر کر دوں تو چینل پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ تب تک کے لئے دیں مجھے آپ اجازت اللہ حافظ اور دعا میں ضرور یاد دیکھئی گا